السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیضان خالید آپ دیکھ رہے پاکستان خبر ٹی وی ناظرین آج آپ کے فیصلہ باد کے ایسے شہری کے ساتھ ملاقات کرواتے جنہوں نے فیصلہ باد میں نہیں بلکہ پاکستان میں ایک فٹ لمبی فرائز متعارف کروا دی ان سے جانتے کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کس طرح سے فیصلہ باد میں یہ کاروبار رن کر رہے ہیں السلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیں ٹھیک تھاک ہیں صاحب یہ بتائیں کہ آئیڈیا کیسے آیا آپ یہ بیسیکلی آئیڈیا اگر دیکھا جائے تو اوریجنیٹڈ یوکے سے ہے ٹھیک ہے میں ایک دن بیٹھا لائک بیک ان ٹو تھاؤوزنٹ ونٹی ون میں اس کو سکرول ڈاؤن کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک پکچر آئی تو اس کو خیر اس مہویت سے تو نہیں دیکھا گیا اس ٹائم لیکن پھر ایک دو سال گزرے تو گیلری میں سے دوبارہ پکچر آئی اس پہ تھوڑی ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا گئی ہے یوکے میں یونائٹڈ کینگڈم میں لنڈن میں جو ہے یہ فرائز بیک رہی ہیں تو فٹ لانگ فرائز کے نیم سے کمپنی ہے جو ادھر اس چیز کی سرویسز دے رہی ہیں میل پرپر دے رہی ہیں تو اس کو پھر میں نے پاکستان کے لحاظ سے خود منیج کیا الحمدللہ پورے پاکستان میں میں فاؤنڈر ہوں اس چیز کا فرائز کا اور ساتھ میں اور بھی بہت ساری آئیٹمز ہیں کونڈ آبز ہیں اس کو سٹارٹ کیا الحمدللہ تو آئیڈیا بھی ایک ٹوٹلی یونیک تھا مارکٹ میں بھی اور اوورال پاکستان کے لیے بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اس کو یہ بتائیں اس کی ریسپی آپ نے یوکے سے سیکھیں یا خود دیکھا کیا کیا نہیں یہ سیلف میڈ ہے یہ الحمدللہ میری اپنی ریسپی ہے یوکے میں جو ہے وہ اس کو بلکل پلین دیا جاتا ہے ٹیکچر اس کا پلین ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے اس کو دیا ہے ٹیسٹ دیا ہے ایک اللہ کی رحمت سے اور اس میں بڑا ایک یونیک سا ٹیسٹ ہے اس کا بہت مزے کا ہے اور انٹرنل اس کو بہت ساری چیزوں سے فیل کیا جا سکتا ہے بہت ساری ایک یونیک آئیڈیا بھی ساتھ میں ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکلوز نہ کی جائیں لیکن اس کی ریسپی ہو گئی سپائسز ہو گئے فارمولاز ہو گئے وہ انشاءاللہ آپ کو پتا ہے پھر وہ سیکریٹس رہتے ہیں ہم نے سنا کہ آپ نے گورنمنٹ جوب چھوڑ کر یہ بزنس سٹارٹ کیا تو ہر کسی خواہش ہوتی کہ گورنمنٹ جوب حاصل کرے لیکن آپ نے چھوڑ کر یہ کر دیا کیوں سر بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ جوب ہر بندے کی پراریٹی ہے کہ یار گریجویشن کی ہے ماسٹرز کی ہے پی ایش ٹی کی ہے تو کوئی ایسی گورنمنٹ جوب مل جائے کہ گورنمنٹ میں ایزی لی بندہ بیٹھ کے اس کو لائف ٹائم وید پینشن انجوائے کر سکے میرا پرسپیکٹیو تھوڑا سا چینج ہے اگر آپ گورنمنٹ جوب کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹوٹلی پوٹنشیل ہنڈرڈ سے زیرو پہ لے آئے گی کوئی بھی جوب ہے گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے وہ آپ کو ہمیشہ زیرو پہ لے کے آئے گی صرف وہ آپ کو جوب کا جو انجیکشن لگتا ہے ہر مہینے وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے دو چار دن ملتے ہیں وہ اس کا بندہ صرف وہ جوب کی حد تک سیلری کا بن کے رہ جاتا ہے جب آپ نے پہلے دن لگائی تو عوام کی طرف سے رسپونس کیسا تھا کیسا فیصلہ بات کے بازکیوں نے ڈیل کیا یہ بیسیکلی جن میں نے فرس دے لگائی تھی لوگوں کا ایک عجیب کوشنز تھے ویرڈ تھے بہت ساری چیزیں میرے لیے سرپرائزنگ تھی کہ یار اتنا بڑا علو نہیں آتا مطلب آپ نے کیسے ایک فیڈ لمبی فرائز اس کو انٹرڈیوز کروائی ہیں پھر جب لوگوں کو ٹیسٹ کروائی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے اس کی میکنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری میکنگ لائیو ہوتی ہے تو اس کا کچھ حد تک میسٹری تب نکل جاتی ہے لیکن پھر ایڈ دی اینڈ میسٹری یہ رہتی ہے کہ یار یہ مطلب اتنی مزہدار کیسے علو ایٹسیلف اتنا ہوتا نہیں ہے ایسے کیسے مطلب انتر اچھا تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو آپ جوب کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں دل نہیں تھا پیشن نہیں تھا کیا تھا سر اس سے پہلے میں جوب کرتا تھا پی ٹی وی نیوز لاہور میں ایز ای نیوز روڈیوسر ٹھیک ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پوٹینشل نہیں تھا یا اس میں کوئی ایسا چام نہیں تھا آپ اگر کسی بھی نیوز چینل کو دیکھتے ہیں تو آپ کا اٹ لیس پورے پاکستان میں تو نہیں آپ کے اپنے سٹی پہ بہت اچھی گریپ ہو جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس کام کے لیے کس ادارے میں کس بندے کو ملنا ہے یا کس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ ایک بہت اچھا الحمدللہ ادھر سے ریفرنسز بنے ہیں بہت اچھے تعلقات ہیں آج بھی الحمدللہ میڈیا انڈسٹری میں لاہور میں بہت اچھے تعلقات ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ جس کے اچھے تعلقات ہیں اس کے لیے پاکستان میں سروائیو کرنا بہت ایزی ہے کیا یہ ایک فٹ سے لمبی ہو سکتے ہیں ہاں جی یہ دو فیٹ تین فیٹ جتنا کوئی بنانا چاہے اس کو آرڈر پر بھی بن سکتا ہے اس میں الفیبیٹس لکھے جا سکتے ہیں سگنیچرز لکھے جا سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں تو یہ کسٹومائز کیا جا سکتا ہے اس کو بہت شکریہ سلام نے ٹائم دیا جی ناظرین یہ تھے فیصلہ بات کہ ایسے شہری جنہوں نے ایک فٹ لمبی فرائز فیصلہ بات میں متعارف کروا دی ان کے چٹچے پورے پاکستان میں ہیں تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نگمہ